آگے بڑھتے ہیں سیاسی خبروں کا رکھ کریں گے کہتے ہیں سیاست سمبھاوناوں کا کھیل ہوتی ہے سیاسی دوست کب دشمن بن جائے اور دشمن کب دوست کہنا مشکل ہے لیکن یہ نرور کرتا ہے کہ سیاسی حالات ہیں کیا ہار کے بعد انڈی اے کے اندر موجودہ حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں جہاں بی جے پی کے دوست بی جے پی کے دشمن کے ساتھ پرانی محبت تلاشتے دکھ رہے ہیں تو کیا یہ مان لے کہ انڈی اے سے مان جی کا موہ بھنگ ہونے لگا ہے کیا مان لے کہ مان جی کی سیاسی محبت ایک بار پھر لالو اور نیتیش کے لیے جگنے لگی ہے زی پرویہ کے خاص کارکرم باتو باتو میں چانل ہیڈ انبھاو کھنڈوری کے ساتھ خاص باتچیت میں مان جی کے دیئے اس بیان سے یہی لگتا ہے آج نیتیش سنبھابنہوں کا کھیل ہوتی ہے اور اس میں کون کس کے ساتھ آ جائے گا کون کس سے ہٹ جائے گا ایک کہاں نہیں جا سکتا ہے جب لالو جی اور نیتیش جی ایک ہو سکتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لالو جی اور جی ترمان جی ایک نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے انڈیے کی قراری ہار کے لیے بی جے پی اور انڈیے کی اندرونی کلحہ کو ذمہ دار ٹھیرا دیا ابھی حال میں پردھان منتری جی سے ہم نے ملاقات کی تھے اور جولی موڈ میں ہی ہنسی میں ہی ہم نے ان کو اپنی بات کو کہہ دی ہم نے ان سے ہی کہہ دی کہ سر ہم آپ کے چلتے چناو ہارے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیے نے انڈیے کو ہرا دیا انڈیے نے آپ لوگوں کو ہرا دیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیے میں ہی بھی چک ہوئی ہے اس میں کوئی دمت نہیں ہے لیگ پولنگ ہوئی ہے اور لیگ پولنگ کے چلتے ہی ہم تو ہارے ہی ہیں انڈیے بھی ہارا اسی کے قارن سے ہوا بی جے پی کے خلاف مانجی کا یہ رخ پہلی بار نہیں آیا ہے حالی میں رامویلاس پاسوان اور اپیندر کشوہا کے ساتھ بیٹھے کے بعد جیتر نام مانجی نے بی جے پی پر سہیوگیوں کی بات نہیں سننے کا عارب بھی لگایا تھا ساتھیں وکلپ کھلے رہنے کی بات کہی تھی تو کیا مانجی کی یہ سارے بیان پی جے پی پی پر دباو دینے کے لیے پریشر پولٹیکس کے تحت ہے یا پھر سنبھاؤناوں کے کھیل کے بیچ سیاست میں انڈیا سے مانجی کے مو بھنگ کی سمبھاؤنا نظر آ رہی ہے جواب فلہار بھوشے کے گھر میں ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا رکردین جارخن کا جارخن میں پندرہ سانو بعد بنی ستھانے نیتی ایک بار پھر سیاست کے جال میں اولستی نظر آ رہی ہے نیتی کے منظور انہیں کے چند گھنڈے کے اندر ہی ویروڈیوں کے ساتھ ساتھ سرکار کے اپنے بھی اب سوال اٹھانے لگے ہیں پندرہ سال تک سیاسی بھاور میں اولجی استھانے نیتی کو لے کر جب تصویر ساف ہوئی تو ایک بار پھر نیتی پر سوال اٹھنے لگے ہیں بیروڈیوں کے ساتھ ساتھ سرکار کے اپنوں نے بھی سوال اٹھا دیئے ہیں جی ایم ایم اور جی وی ایم نے ایک سر میں استھانے نیتی کے جنتا کے ساتھ دھوکھا بتایا ہے جی ایم ایم نے 1932 کے ختیان کو آدھار بنا کر استھانی نیتی بنانے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی ویروڈ کے لیے آندولن کے رننیتی تیار کرنے کی بات کہی ہے یہ جھارکن کے بھاؤناوں کے ویروڈ ہے اور مانمی مکھ منتری جی نے رگوار جی نے اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو یہاں بسایا ہے ان کو استھانیے اور ان کو روجگار مہیا کرانا اور سرکاری پدوں پر کیسے سامل کیا جائے ان کے لیے ان لوگوں نے مارک پسست کیا ہے اور اس بسائے پر ہم لوگ بہت جلد بیدھائک دلوں کی بیٹھک ہم کریں گے آدیواسی ملواسی سنگٹھنوں کے ساتھ بھیکار بھی مرز کریں گے ستہ دھاری ملواسیوں سے بھی ہم بھی مرز کریں گے اس کے پسچات ہم اپنا آئی کا نینے بتائیں گے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس لیسے کو راج پہ لے کے جائیں گے بیرودھی کے ساتھ سار سرکار میں سہیوگی بھی اسثانی نیتی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں انتیم سروے اور میٹری کے پرمانت پر کو لے کر آج سو نے سوال اٹھایا ہے اسثانی نیتی کو لے کر جو سرکار کے دوارہ ہی آیا ہے اس میں سرکار کا یہ نیرنے پورن سنتولیت نہیں پرتیت ہوتا ہے اسثانیے کا جو آدھار تیار کیا گیا ہے اس میں انتیم سروے اور میٹریک کا سرٹیپیکٹ برابر مانک نہیں ہو سکتا ہے جو بتایا گیا ہے جو میٹریک پاس کیا وہ بھی یہاں کا اسثانیے ہو سکتا ہے تو بھائی دونوں مانک برابر نہیں ہو سکتا ہے ظاہر ہے پندرہ سال بار جس سیاسی نیت کے کار اسثانیے نیتی نہیں بن پائے اب نیتی بننے کے بعد ایک بار فیت اپنے اپنے نظریے سے سیاسی نفع نقصان دیکھا جا رہا ہے آشتوش کمار کے ساتھ منیش میتا زی میڈیا راچی تو اسثانے نیتی پر گھماسان مچا ہوا ہے ویپکشوی دلوں نے سرکار کے فیصلے پر کڑی پرتکریہ دی ہے جی ویم سپریمو بابولال مرانڈی تین دن کے گوڑا دورے پر ہیں انہوں نے کسان بابا نے پر اس کانفرنس کی اور اسثانے نیتی کو بچوں کے ہاتھ دیے جانے والا لیمن ٹوز بتایا اور ان شیطروں کو ایسا مانو لگا بابا کی جھارکھن کی جانتہ کو کوئی آنکھ اور دماغ کہیں بھی کچھ نہیں ہے آرہو انہوں نے ایک کتنی جو سورچ ہے لگتا ہے کیا بیجے کی یا باقی لوگ کان خوشیاں منا رہے ہیں انہیں یہ تو لگا کہ ماں باب کیا بولتے ہیں کہ بچے جو روتے ہیں تو اس کو نیمونچوس کبھی کھلا دیتے ہیں بیٹا چھوڑا کھا لینا